بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایمار نیوز سے میں ہوں تاہر عواظ بلوج اور میں ہوں راشدہ حفیظ پاکستان تحریک انصاف نے متنازع انتخابی صلاحات بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کرنے کی تحریک قومی اسمبلی سے منظور کرا لی تحریک منظور کیا جانے کے خلاف مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سمیت جمعیت علمہ اسلام کے ارکان احتجاج کرتے رہ گئے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ انتخابی صلاحات سے متعلق بل حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے دوسری جانب بل پیش کرنے کی تحریک کی منظوری کے خلاف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ارکین حکومت پر برس پڑے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر فوجہ آصف کا کہنا تھا کہ عوام کے ووٹ کی چوری شروع ہو گئی ہے فیڈرل بورڈ آف ریمنیو نے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں توسیح سے انکار کر دیا ایف بی آر کا کہنا ہے کہ تحریری اور ناگزیر انفرادی درخواستوں پر متعلقہ کمیشنرز کو توسیح دینے کا اختیار ہے وہ کھلے دل سے توسیح دیں انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آج تیس ستمبر کو آخری تاریخ ہے جبکہ ایف بی آر نے تاریخ میں توسیح کرنے سے انکار کر دیا ہے خیال رہے کہ اس سے قبل ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشواروں کی وصولی کے لیے اوقات کار میں اضافہ کر دیا تھا جاری اعلامیہ میں کہا گیا تھا کہ ایف بی آر کے متعلقہ دفاتر 29 ستمبر کو رات 12 بجے تک کھل رہیں گے شہر قائد میں توفانی بارش کا قوی امکان ظاہر کیا گیا ہے اور آج سے دو اکتوبر تک بازل جم کر برسیں گے محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ شہر میں سڑکیں اور گلیاں زیرے آب آنے کا خطرہ ہے شہر میں گزشتہ رات گرم ہوائیں چلتی رہیں جو بحیرہ عرب میں موجود سائیکلون کا اثر ہے انتظامیہ کی جانب سے بارشوں سے نمٹنے کی تیاریوں کے دعوے کیے جا رہے ہیں تھٹھا بدین، دادو، ڈگری، عمر کوٹ سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بھی گزشتہ رات گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہے جس سے فصلوں کو نقصان پہنچا کئی علاقوں میں بجلی کی فرامی موطل ہو گئی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کے باعث بدین، ٹھٹھا، ہیدر آباد اور دادو میں بھی اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے کمزور عمارتوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے پاکستان میں آنمی وبا کرونا سے مزید 49 افراد انتقال کر گئے اور 1742 نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے آداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گلوشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے بامن 1635 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 1742 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے 49 افراد انتقال کر گئے سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مصبت کیسز کی شرعات 3.30 فیصد رہی ناظرین ایم آر نیوز سے فیلحال اپنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے چینل ایم آر نیوز کو جوائن کیجئے اس کے علاوہ فیس بک پیج کو فالو کیجئے اپنے مزبان تحراباس ولوج اور راشد حفیظ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ